قرآن حکیم کی اس دعوت سے تعلق جوڑا تو اب ان کی جو ہے گویا واپسی کے راستے کے بند ہوئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے لئے قبول فرقا ہمارے اگلے مقرر آج کی دنیا کے ایک معروف شخصیت ہیں یہ دنیا جو ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہے کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ نے بعض نوجوانوں کو خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لئے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں میں کام کریں اور نوجوانوں تک دین کے پیغام کو بہت آسان سہل انداز میں پہنچائیں یوت کلپ اس سلسلے میں ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کسی مسلکی یا فرق بارانہ کسی تعلق سے جوابستگی کے بغیر دین کے بنیادی پیغام کو نوجوانوں میں پھیلا رہی ہے اس آرگنائزیشن کے بانی اراکین میں سے ایک رکن آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محمد علی صاحب اور ان کے پاڈکاس جو ہوتے ہیں اور ان کی جو ٹاکس ہوتی ہیں وہ بہت اس وقت مقبول ہیں معروف ہیں ڈاکس صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی انہوں نے متعدد بار اپنی ان گفتگوہ میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر بھی ڈاکس صاحب کی پذیرائی ہوئی ہے اور انہوں نے ڈاکس صاحب سے قصب فیض کیا اب میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں جناب محمد علی صاحب کو جو کہ یوت کلپ کے ایک موٹیویشنل سکیر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلی واسحابی اچھو ربی شرح لصدری ویسر لی امری واخلال ابنتم اللسانی افق و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے موزد سامین ڈاکٹر سار رحیم اللہ کا میرے دل میں مقام آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رات جب میری وائف نے مجھے بہت زور و شور سے محنت سے آج کی سپیچ لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی آپ کو کبھی بھی کسی ایونٹ پہ اتنی توجہ سے اتنی محنت سے سپیچ لکھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ تو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور ایسے ہی بولاتے ہیں اب پتہ نہیں ہے تاریف تھی یا کچھ اور لیکن اینیوے میں نے انہوں نے کہا کہ بعد اصل میں یہ ہے کہ کل جس ایونٹ پہ مجھے دعوت دی گئی ہے وہ میری زندگی کا ایک بہت بہت اہم ایونٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ون اف تا موسٹ ایمپورٹنٹ سپیچز میں سے ہے تو اس لئے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی بات یہاں پر آکے رینڈم کروں خصوصا جو شخصیات جو شخصیات اس وقت میرے سامنے ہیں میں نرویس بھی بہت ہوں تو بھی آنسٹ لوگ میرے سامنے موجود ہیں تو آج کی سپیچ انشاءاللہ میں دیکھ کے کروں بڑی ہی عجیب بات ہے بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک انسان سے ملاقات صرف ایک مسافے کی حد تک ہو اور وہ انسان آپ کی زندگی میں اتنا ایمپیکٹ لائے اتنا ایمپیکٹ لائے کہ آپ اپنا ویل سیٹل اور بسندیدہ کیریئر چھوڑ کے دین کے دائی بن جائیں معزز سامین یہ بات ہے دو ہزار سات کی جب میں جی آئی کے میں سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈن تھا اور یہ وہ سال ہے جب میری شعوری پیدائش ہوئی تھی اور میں نے دین کو سکھ کیا ایک دن میرا ایک دوست جس کا تعلق پشاورک سے تھا اور اسے پتہ دین میں میرا انٹریسٹ بیلڈ ہو رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی آپ نے ڈاکٹر اسرار کو کبھی سنا ہے آپ اندازہ لگائیں میں دین سے کتنا دور تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا ہوا تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو کبھی نہیں سنا کیا کرتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے کچھ آڈیو لیکچرز دیتا ہوں تو اس دوست نے مجھے ان کے کچھ جمعے کے خدبات کے آڈیو لیکچرز دیئے اس کے پاس بڑی کلیکشن تھی تنظیم سے تنظیم سے تعلق دا ہوں دوست کا اور بیان القرآن سے بس پھر وہ دن اور آج کا دن جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تو میرے سامنے اسلام کے ایک ٹوٹلی نیو ڈیمنشن کھلی اور وہ تھی اسلام ایزد دین یقین کریں کہ مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں ہزاروں نوجوان ہیں جن کو صحیح اسلام کی پہچان ڈاکٹر اسرار صاحب کی مولانی کروائی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے ایم پی تھری پلیئر کے ائر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحم اللہ کا بیان القرآن پلے ہو رہا ہوا میرے شہر سے یونیورسٹی کا راستہ چھ سات گھنٹے تھا فیصلہ بارٹ ٹو جی آئے کے تو سارا راستہ الحمدللہ میں بیان القرآن سنتا جاتا تھا اور اس طرح جو اگلے تین سال یونیورسٹی کے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک حفیظہ اللہ کا انٹریویو سنا جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے انہیں نصیحت کی ایڈوائز کی کہ بیٹا اگر آپ دین کا کام ٹھوس انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم دائی بننا پڑے گا اور پھر دو ہزار گیارہ میں آئل این گیس فیلڈ میں میں فیلڈ انجینئر تھا یو اے ای میں رویز میں تو میں نے آخر کار فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اور فل ٹائم دائی بنیگا معافی سامین میری زندگی میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ کچھ سال پہلے میں ایک بہت ہی بہت ہی پرسنل ایشو تھا اس کی وجہ سے بہت ڈیپریشن میں چلا گیا اور ایسے آتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس سیز میں سنگل ہینڈیڈلی مجھے نکالنے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کلپس ہیں اور یہ بات میں مربطاً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میری سپیچ تھی یا ایسے ریٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے اور الحمدللہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے کلپس میں ہمیں ڈیپریشن سے نکلنے میں بہت مدد کی تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا صدقہ جارہا ہوں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اللہ نے پبلک سپیکنگ کی تو کوالیٹی دی تھی لیکن میں آج آپ کو ایسی کوالیٹی بزاتا ہوں جو میں نے پرسنلی بہت فیل کی اور بلکہ ہمارا جو حلقہ عباب ہمارے جو دوست ہیں اکثر ہم اس کوالیٹی پہ بہت بات کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو ریمائنڈر سیشنز ہوتے ہیں یودھ کلب کے جس میں ہم تذکیہ سیشنز کرتے ہیں سپیکرز کو نصیحتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی اس میں خاص ہم یہ مثال کوٹ کرتے ہیں کوالیٹی کوٹ کرتے ہیں اور وہ کوالیٹی تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا دیکھئے میں نے شروع میں جو شیر پڑھا وہ انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لئے پڑھا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہ شیر سناتا ہوں تو میں بچوں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس شیر کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے اکثر ہم دوست یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں دوہزار انیس میں ہم ایک سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران میرے دوست نے گاڑی میں کلپ کلک کیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا اور کہیں کہیں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک حدیث سنا رہے تھے حدیث تھی کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس تین چیزیں تمہارے پاس صحت ہے تمہارے پاس سیکیورٹی ہے یعنی خانہ جنگی نہیں ہے اور تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے تو یہ ایسے کہ جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ آپ یقین کریں میں نے اپنے دوستوں کہا کہ واللہ ہی خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی بارے حدیث سنی لیکن حدیث کا ایک ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کے ہوئے وہ اثر آج تک نہیں ہوئے اور بے شک زبانوں میں تاثیر اللہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھا نمبر ون عقیدہ کریڈ ٹھوز عقیدہ جو آج تک مجھے قائم رکھے ہوئے ہیں جو آج تک الحمدللہ مجھے موٹیویٹیڈ رکھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ وہ آیت سورہ ابراہیم کی علم ترقیف ضرب اللہ مسلن کلیمتن طیبت کشجرتن طیبت اسلوہا صابتن کہ اللہ نے مثال دی اس شجر کی اس پاک شجر کی جس کی جڑے بہت مضبوط اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ مجھے سکھانے کے لئے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ پھر لف اور قرآن اللہ اکبر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا دو ہزار ساتھ میں تو ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس میں وہ نصیحت کر رہے تھے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو وہ اصل میں غم کی دعا ہے اللہ ہمائنی عبدوک ابن عمد اگناسیہ تیبی ادھگ ماضین فیہ حکم لمبی دعا ہے اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل بہار بنا دے قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ قرآن مجید میری زندگی میں ایک کمپینین بن گیا اور آج جب بھی میں قرآن پڑھاتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے لئے دل سے دعا نکل دیا اور الحمدللہ لوگ یہ فیڈبیک دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت آسان انداز میں قرآن سمجھانے کا ایک وہ فند دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس دعا کے نتیجہ ہے یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے میں نسی کی تھرڈ اسلام ایز ای دین جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دیکھیں نوجوان طبقہ آج یونیورسٹیز یونیورسٹیز میں ہمارا جانا ہوتا ہے الحمدللہ پچھلے دس سال میں شاید میں 500 پلس یونیورسٹیز کو وزٹ کر چکا ہوں بلکہ 500 شاید زیادہ 200 پلس اور میں آپ کو ہتمی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پڑا لکھا نوجوان طبقہ ہے اس کے مائنڈ میں یہ کلیر نہیں ہے کہ اسلام ایک دین ہے ان کے مائنڈ میں ترہا ترہا کی مسکونسپشنز ہیں دین کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر سار صاحب اور یوت کلپ کے تمام سویکرز ماشاء اللہ انہیں ان سے اسی وجہ سے انسپائرڈ ہیں اگلی چیز جو میں نے ان سے سیکھی علامہ محمد اقبال کی شائری کی روح اور مجھ میں جو شوق پیدا ہوا علامہ محمد اقبال کی شائری کو سمجھنے میں اور ثالث اگر آپ کو موڈرن فتنہ اسپیشلی فتنہ دجل میرے جو دعوت کا مرکز ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہی موضوعات پر کھونتا ہے الحمدللہ بلکہ آپ کو مزے کی بات تا ہوں کہ ہمارے ہلکے میں یوت کلپ میں ایک جوک مشہور ہے کیونکہ فتنہ دجال کا جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں میں میری ایک پہچان بنا اور اسی پہچان سے میں جانا جاتا ہوں تو ہمارے ہلکے میں ایک جوک مشہور ہے کہ دجال سب سے پہلے آئے گا تو علی بھائی کا ضرور پوچھیں یہ علی بھائی کا ہے اینیوی that was a joke بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ڈرکساہ صاحب کا دجال کے فتنے پر لیکچر جب سنا تو یقین کرے میں اتنا ایفیکٹ ہوا کہ میں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ نوجوانوں میں اس ٹاپک کی آگاہی نوجوانوں میں اس ٹاپک کو فروغ دینا اور فتنہ دجال سے وانڈ کرنا ہے اللہ میں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہوں تو اللہ مجھے اس کی توفیق دے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری ڈرکساہ آپ سے ملاقع حافی کی حد تک ہے اور یہ مصافیہ شفا میڈیکل کالیج کی کانفرنس میں دو ہزار نو میں ہوا تھا کیا پتا تھا کہ دو ہزار ایس میں ڈرکساہ صاحب کے بیٹے عاصف بھائی مجھے یہ آنر دیں گے کہ میں ڈرکساہ کے بارے میں بہت آپ لوگ کو آگاہی دوں اور بات کروں میں دعا کرتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور ڈرکساہ رحمہ اللہ سے خوب ملاقات کروں بات کا اختتام ڈرکساہ کے ایسے جملے سے کرتا ہوں جس نے ہمیشہ کے لیے میرا اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوانوں کا مائنسٹ چینج کر دیا جو کہ پلیجر کی لائف میں ڈوبے ہوئے تھے ڈوپا کی لائف میں ڈوبے ہوئے تھے اور جن کے لیے مقصد صرف کھالے پیلے جی لے تھا وہ جملہ ان کے انڈیا کے ایک لیکچر سے اخت شدہ انڈیا میں دیئے گئے ایک لیکچر سے اخت شدہ وہ جملہ ہے اگر تم کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں تم عابد ہو سکتے ہو زہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث ہو سکتے ہو لیکن نیک نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ڈاکر صاحب کے درجات بلند فرمائیں جزاک اللہ خیر سبحان اللہ بحمد کاش اللہ 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 ترسک فر تو بلے والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ